السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب زبردست ہوں گے میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر انڈ انفرمیشن چینل چینی کی مارکیٹ میں مندہ گندم میں تیزی مکعی اور سرسوں میں مندہ یوریا خات کے ریٹ میں بڑا اضافہ تو یہ دازدرین ریٹ اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو پر تو جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو دوست ویٹس اپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے فیس بک یوز کرتے ہیں تو اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تو وہاں سے آپ میرے فیس بک پیج کو بھی جوائن کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم چینی بار بات کرنے والے ہیں دوستو کل کی نسبت لیٹ ٹائٹس سو رپے کا مزید جھٹکہ لگا چینی کو اس جھٹکے کے بعد جو جے ڈی 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 کی پوزیشن ہے وہ چودہ ہزار پانسو تک کا پہنچی ہے یعنی کل جو فیصلہ ہوا ہے وہ شگر ملوالوں کے حق میں نہیں ہوا جس کی وجہ سے مسلسل مندہ دیکھنے کو مل رہا ہے چینی کی قیمتوں میں ابھی بھی کوئی حالات ہے سامنے نہیں آرہا ہے کہ کیا ہوگا برحال میں نے کوشش کی ہوئی ہے کہ نئی اپ ڈیٹ جو کل جاری کی گئی تھی اس پر آپ دوستوں کے ساتھ ایک ویڈیو میں کچھ باتیں ڈسکس کروں تو نیکسٹ ویڈیو میں وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا ہوا تھا کل گندم کی بات کی جائے دوستو گندم مارکیٹر مسلسل کچھ تیزی میں دیکھنے کو مل رہی ہے پہلے پنجاب رہا پھر سندھ رہا تو اسی طرح یہ باری باری اپنی اکر دکھا رہا ہے فیلوقت جو سندھ میں تیزی بنی ہے اس کے بعد کراچی میں گندم کا ریٹ جو ہے گیارہ ہزار تین سو سے گیارہ ہزار چار سو رپیٹر ہیدر آباد میں گیارہ ہزار تین سو پچاس رپیٹر پنجاب کی بات کی جائے تو راول پینڈی میں اور اسلام آباد میں سنتالیس سو پچاس سے سنتالیس سو پچھتر رپیٹر ریٹ مستقی کم رہا چھوٹی غلام انڈیوں کی بات کی جائے دوستو تو پنجاب کی پنتالی سے چالیس سو رپیٹر رہا ریٹ ہے تو گندم مارکیٹ بھی پھر پھڑانے کی کوشش کر رہی ہے پر دوستو جب بھی کوئی چیز اب پھر پھڑاتی ہے چاہے بندہ ہو ایسا ستان ہو جتنا بڑا بھی لیٹر ہو تو حکومت کے شکنجے میں آ جاتی ہے یہاں پر بھی ایسے حالات چال رہے ہیں کہ جو چیز بھی پھر پھڑانا شروع کرتی ہے تو اس کی بینڈ بجاتی جاتی ہے مکہی اور سرسم کی بات کرتے ہیں اب تو سرسم مارکیٹ جو ہے چونٹ سو سے سات ہزار پیدا پہنچی ہے مارکیٹ جو کہ کافی حیران کن ہے جس طرح دوستو گھی اور آئل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اسی طرح سرسم اور آئل کی قیمتیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں کئی کی بات کی جائے دوستو تو مکہی مارکیٹ بھی مسلسل مندی میں ہے اب جو ریٹ چل رہے ہیں وہ بائیس سو ستیس سو بیس تیس روپے تک مارکیٹ بنی ہوئی ہے جو کہ کافی حیران کن ہے تو اب بچھتی ہے خاد خاد کی بات کی جائے دوستو تو ایک اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے کہ جلد ہی خاد کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھنے کو ملنے والا ہے اس اضافے کے بعد لاک باگ چار ہزار سے بھی یوریا کا جو ریٹ ہے وہ کراس کر جائے گا جو کہ کسانوں کے لیے بہت ہی بری بات ہے لاک باگ اضافہ جو بتایا گیا ہے وہ آٹھ سو پیتاک ہونے والا ہے تو جو بھی مزید اپ ڈیٹ نکل کر آئے گی وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی سوچا آپ لوگوں کو جل سے جل دے دوں تو آپ تک کے لیے کافی ہے ملیں گے نئے ویڈیو اور اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ